ہلو فرنڈز ابجیکٹ اورینٹڈ پرامنگ ان جاوہ کے سریز میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے آج کے اس لیکچر میں ہم کنسٹرکٹرز کو دیکھیں گے کہ کنسٹرکٹرز کیا ہوتے ہیں اور ہم ان کو کم یوز کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ کنسٹرکٹرز از ایسپیشل میٹھڈ بیسک پرپرز آف کنسٹرکٹرز is to initialize the instance variables کنسٹرکٹرز are the special methods that has no return type and they have the same name as that of class مطلب یہ کہ جو کنسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہ special method ہوتے ہیں اور جو کوئی return type نہیں ہوتے اور کنسٹرکٹرز کا نام وہ ہی ہوتے ہیں جو کلاس ہوتے ہیں اور کنسٹرکٹرز کو ہمیشہ public declare کیا جاتا ہے public کیا ہے ایک access modifier ہے یہ کیا ہوتے ہیں ان کو ہم next tutorial میں ڈسکس کریں گے جو main کام ہے کنسٹرکٹرز کا وہ instance variables کو declare کرنے کا ہے اور second ہم اس طرح میں کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹرکٹرز جو ہے ابجیکٹ بنانے کے لئے بھی اسمام ہوتے ہیں اگر کنسٹرکٹر ہوگا تو ہم ابجیکٹ اس کلاس کو بنا سکتے ہیں otherwise ہم ابجیکٹ نہیں بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ اگر ہم کنسٹرکٹرز use نہیں کرتے تو by default java compiler جو ہے ایک کنسٹرکٹر بنایتا ہے جسے ہم default کنسٹرکٹر کہتے ہیں تو کنسٹرکٹر اگر user نام بھی بنایا تو جاوا کمپائرر automatically default کنسٹرکٹر بنایتا ہے جو ہم جب ہم ابجیکٹ بناتے ہیں تو ہم اس default کنسٹرکٹر کو call کرتے ہیں ہم دو ٹائپس کی کنسٹرکٹر ہوتے ہیں default کنسٹرکٹر اور parameterized کنسٹرکٹر ایک ٹائپ آف کنسٹرکٹر that has no parameter is called default کنسٹرکٹر یعنی کہ ایسا کنسٹرکٹر جو کوئی پیرمیٹر اصطنا کر رہا ہوں اس کو ہم default کنسٹرکٹر کہتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم کوئی بھی کنسٹرکٹر نہیں بناتے میں تو جاوا automatically کنسٹرکٹر بنایتا ہے جسے default کنسٹرکٹر کہتے ہیں اسی طرح ایک پیرمیٹرائز کنسٹرکٹر ہوتا ہے a type of کنسٹرکٹر that accept the parameters that accept the parameters to initialize the instance variables of the object اس کو ہم parameterized کنسٹرکٹر کہتے ہیں سنٹیسک لگتے ہیں یہ جو ہمارا کنسٹرکٹر ہے اور اس کا نیم جو ہے کنسٹرکٹر کا نیم بالکل وہی ہونا جائی ہے جو کہ کلاس کا ہے اگر ہم ایک سٹرڈنٹ کی کلاس لیتے ہیں تو کنسٹرکٹر کا نیم بھی سٹرڈنٹ ہوگا اگر ہم فاکیلتی کی کلاس بناتے ہیں تو سٹرڈنٹ سوری کنسٹرکٹر کا نیم بھی فاکیلتی ہوگا اس کے اندر ہم کچھ بھی کوڈنگ کر سکتے ہیں لائک ہم ڈیٹا میمبرز کنیشلائز کرا سکتے ہیں یا ہم ان کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر ہم ان کو خالی چھوڑ دیتے ہیں تو ڈیٹا میمبرز جو ہیں جو ڈیٹا میمبرز ہیں جاوہ ان کی ڈیفارٹ ویلیو ان کو اسائنڈ کر دیتا ہے لائک انٹ ہے اس کی ڈیفارٹ ویلیو کے ہے زیرو سٹرنگ ہے اس کی ڈیفارٹ ویلیو کے ہے نل اس طرح ان کی ڈیفارٹ ویلیو ان کو اسائنڈ کر دیتا ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ہم ویلیوز کنیشلائز بھی کرا سکتے ہیں اور کوئی اور کام بھی پرفون کر سکتے ہیں یہ ہے default constructor اور یہ parameterized constructor ہے ہمارے پاس class name int a float b string ایک ہے parameter accept کر رہا ہے ہم یعنی کہ different parameterized constructor بنا سکتے ہیں ایک default constructor بنائے ہیں ہم نے parameterized constructor بنائے ہیں جو کہ تین parameter accept کر رہا ہے اسی طرح ہم ایک اور constructor بنا سکتے ہیں جو کہ چار یا دو parameter accept کر سکتا ہے یا پھر ہم ان کے position change کر سکتے ہیں یا ہم data type بھی ان کی change کر کے constructor بنا سکتے ہیں جسے ہم constructor اور loading کہتے ہیں تو ہم example دیکھتے ہیں class ہم نے extremely class بنائے open bracket private 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 یہاں پر رہا ہے access modifiers private public یہ کیا ہے ہمارے پاس access modifiers ان کو ہم next tutorial میں دیکھیں گے فی الحال آپ ان کے ignore کر دیں int rule number اور mark ہمارے پاس دو instance variables ہیں ہم نے ایک ہم نے ایک default constructor بنایا جس کو ہم نے خالی چھوڑ دیا اور ایک ہم نے constructor بنایا parameterized constructor جو دو parameter سکت کر رہا ہے a اور b اور ان values کو سکت کر کے instance variables کو assign کر رہا ہے یعنی کہ ہم instance variables کو initialize کر رہے ہیں اور ایک شرم data کا method بنایا ہے جو can values کو display کر رہا ہے constructor overloading ایک ہی نام کے دو یا اس سے زیادہ constructor کو declare کرنے کو ہم constructor overloading کہتے ہیں constructor overloading تک ان طرح سے ہم کر سکتے ہیں number of parameters type of parameters sequence of parameters number of parameters مطلب کہ ہم نے پہلے ایک default constructor بنایا پھر ہم نے ایک parameterized constructor بنایا جو دو parameter سکت کر رہا ہے اسی طرح ہم تین ایک اور constructor بنا سکتے ہیں جو کہ تین parameters سکت کر رہا ہوں اب ہم باتے ہیں type of parameters student int rule number plot اگر ہم نے ایک منحہ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کنسٹرکٹر بنایا ہے جو کہ دو انٹیجر ٹائپ کے پرامیٹریز سکت کر رہا ہے اسی طرح ہم ایک اور constructor declare کر سکتے ہیں بناس سکتے ہیں جو کہ ایک انٹیجر ٹائپ اور ایک فلو ٹائپ کا پرامیٹریز سکت کر رہا ہے اور تھرڈ ٹائپ ہے اس کی سیکنس کنسٹرکٹر بنایا ہے جو کہ ایک انٹیجر ٹائپ کا پرامیٹریز سکت کر رہا ہے اور ہم نے ایک تیسرا کنسٹرکٹر بنایا ہے جو کہ وہی کام کر رہا ہے جو سیکنڈ کام کر رہا ہے لیکن فرق کیا ہے اس میں پرامیٹریز کی سیکنس چینج ہے اس میں ہم نے فلوٹ کا جو ویریبلز ہیں وہ سیکنڈ پوزیشن پر لے رہے ہیں لیکن یہاں پر ہم فرس پوزیشن پر لے رہے ہیں یعنی کہ ہم یہاں پر ان کی پوزیشن چینج کر رہے ہیں تو اس طرح ہم کنسٹرکٹر کی اولوڈن کرتے ہیں اب ہم ایک پورگرام بنا کر چیک کرتے ہیں کہ کنسٹرکٹر کیسے طرح ہم بناتے ہیں اور ایک ویلیوز کو کیسے نشیلائز کرتا ہے تو یہ ہمارا ایک پورگرام بنا ہوا ہے سٹیوڈن کی کلاس ہے انسٹرینس ویریبلز ایک مرشوڑ ڈیٹر کا میتھڈ ہے یہاں پر ہم نے کوئی بھی کنسٹرکٹر نہیں بنے ہوا لیکن جب میں اس پورگرام کو رن کروں گا تو ان تمام ویریبلز کی جو ڈیفالٹ ویلیو ہے وہ شو ہو جائے گی لیکن انٹیجرز کی ڈیفالٹ ویلیو ہو زیرو سٹنگ کی نل تو وہ انڈسپلی ہو جائے گی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس چیز کا پروف ہے کہ جب ہم کوئی بھی کنسٹرکٹر نہیں بناتے تو جاوہ آٹیمیٹیکلی ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یہ اس طرح جاکہ ہوتا ہے کہ اب ہم جیسے ہیں اس پورگرام کو رن کریں گے تو ان کی ڈیفالٹ ویلیو شو ہو جائے گی تو وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کیا کر رہا ہے ان سب ویریبلز کو ان کی ڈیفالٹ ویلیو اسین کر رہتا ہے تو اب ہم اس کو رن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام ویریبلز کی ڈیفالٹ ویلیو شو ہو چکی ہے مارس کنسٹرکٹر بنا لیتے ہیں اب اگر میں اس کو رن کروں تو یہ بھی وہ سیم کام کرتا ہے جو کہ اگر ہم کوئی بھی کنسٹرکٹر نہیں بناتے تو وہ ایک کام پرفرم ہوتا ہے ان کے سب کی ڈیفالٹ ویلیو شو ہو جاتی ہے تو یہ بھی فیلکل اسی طرح کام کرتا ہے یہاں پر ہم ویلیو اس پر نشلائج بھی کروا سکتے ہیں لائک میں آپ دیتا ہوں رومل 35 دیتایتا ہے ڈیتا ہے موسیقی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا ڈسپلی ہو چکا ہے جو ہم نے کنسٹرکٹلی تو انیشیل آئیز کر رہا تھا اب ہمیں ایک پیرامیٹرائز کنسٹرکٹلی بنالیتے ہیں موسیقی 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 لیتے ہیں رون نمبر کے لئے ہم رون نمبر مارس تو یہ ہمارا ایک پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بن چکا ہے ہم رن کر کے لیکھ لیتے ہیں سوری کیونکہ ہم نے اس پار پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بن چکا ہے تو ابجیکٹ بناتے وقت ہی ہم نے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہی کار کرنا ہے سٹوڈنٹ نیم دینا ہے ہم پر مارس اور پلانس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر ڈسپلی ہو چکا ہے یہاں پر اس بات پر شعال اکنا ہوتا ہے کہ جو ہم یہاں پر کنسٹرکٹر ڈکلیئر کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے وہی کنسٹرکٹر کار کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے بغیر اس کو کار کرے جب ہم نے اس کو رن کیا تو ہمارے پاس ایرر ہے کیونکہ یہاں پر ہم جب ابجیکٹ بنائے تھا ہم نے تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کار کر رہے تھے لیکن یہاں پر ہم نے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بنایا ہوا تھا جب ہم پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بناتے ہیں اور جب اس کا ابجیکٹ بنانے لگتے ہیں تو ہمیں اس کو کار کرنا ضروری ہوتا ہے اور اسی سیکنس کے ساتھ ہم نے ڈیٹر دینا ہوتا ہے جس سیکنس کے ساتھ ہم نے کنسٹرکٹر بنایا ہوتا ہے یعنی کہ سٹرنگ انٹ رولنبر نیم سٹرنگ سی ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ سب سے پہلے ہم نے نیم دیا پھر کلاس دے دیں اور اس کے بعد ہم رولنبر اور ماس دیں اس طرح ایرر آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کنسٹرکٹر اور اولوڈنگ سٹرنگ کے ہم نے ڈیفار کنسٹرکٹر بنا لیا اس طرح ہم نے ایک اور کنسٹرکٹر بنایا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے ایک کنسٹرکٹر اور لوڈنگ ایک ہم نے ڈیفار کنسٹرکٹر بنا لیا ایک ہم نے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بنا لیا یعنی کہ سیم نیم ہے لیکن کام ڈیفرنٹ ہو رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے ڈیفارٹ ویلیوز انشیلائز کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے یوزر سے یعنی کہ جو بھی ہم ابجیکٹ بناتے وقت تو اس کو ویلیوز دیں گے وہ انشیلائز کروا کے اس پلے کرتا ہے اس طرح ہم اور بھی کنسٹرکٹر بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ پیرامیٹرز اور ان کی سیکنس چینکٹر کر گئے لائک میں اب ایک اور کنسٹرکٹر بناتا ہوں یہ ہماراں ڈیفارٹ کنسٹرکٹر پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر جس میں ہم سب سے پہلے نیم دے رہے ہیں رول نمبر مارس اور کلاس یہ ہم نے ایک اور کنسٹرکٹر بنائے جس میں ہم سب سے پہلے نیم دے رہے ہیں پھر کلاس دے رہے ہیں پھر رول نمبر اور مارس تو ویشن چینج ہو گئی اور اس طرح ہمارا یہ ڈیفارٹ کنسٹرکٹر بن گیا تو ابجیکٹ بناتے وقت اب ہم ان میں سے کوئی بھی ایک کنسٹرکٹر install فاس نہیں کرنی اگر ہم نے سیکنڈ کنسٹرکٹر بھکار کی ہے تو سیکنڈ کے حساب سے نے والیوز پاس کرنے ہے اسی طرح اگر ہم تھرڈ کنسٹرکٹر کل کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے والیوز یہاں پر پاس کرنے ہے تو یہ تھا ہمارا اورہم کنسٹرکٹر کو سمجھنے کے لئے کے کنسٹرکٹر کیا کام کرتے ہیں ٹھینکیو سو مچ пکا و آچنگ دوست کارین